بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم میرے دوستو کوئی بھی کام ہو اس کی مبادیات یعنی کی اس کی بنیاد کا علم نہ ہو آدمی اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا واسطہ طبقے ساتھ ہے ہم نے طبقی مبادیات کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے اگر وہ صحیح طریقے پر ہمیں نہیں ملوں تو آگے پھر ہم ٹامک چونیاں ہی مارتے چلے جائے گی جس کو راستہ ہی پہلے سے سیدھا نہ ملے گا تو آگے وہ کہاں سے سیدھا چلے گا اس کی بنیاد ہی غلط ہوگی وہ مارت کبھی تقبیل تک نہیں پہنچ سکے گی یہی وجہ ہے کہ طبق قدیم اپنا تسلط جو تھا اس کو قائم نہ رکھ سکی جب اس کے مقابل کوئی آگیا جب تک ان کے مقابل کوئی نہیں تھا طبق قدیم کے میدان میں اکیلی ہر کوئی اسی کا چولہ پہن کر چاہے وہ انگریز تھا چاہے وہ یورپی ممالک تھے یا جو بھی تھے وہ اسی کے ساتھ ہی چل رہے تھے جب کوئی مقابل آیا چاہے وہ غلط ہی تھا جو اٹھا ہی تھا تو طبق قدیم ایستہ 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 کہاں پر جہاں کھڑی گئی اس طور میں ہی دیکھ لیں کہ طبق کی حالت کیا ہے اور ایلوپیسی کہاں ہے ابھی جو ڈاٹر صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ دنیا کے اندر طبق قدیم ایلوپیسی والے دنیا کے اندر انسانیت پر صلب کرنے کے لیے جو رپورٹیں آ رہی ہیں ان کو تو اپنی دعائی بیچ رہی ہیں اداریں کچھ کہتے رہ جائیں آواز کو ہی باہر نہیں نکلنے دیتے کیا بات ہے در صاحبی جو انہیں وہ سارا ڈھونڈ ڈھانڈ کے مواد ہمارے سامنے رکھا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ سب دوست جہاں موجود تھے آپ نے اس کو سنا ہے طبق قدیم کی بنیاد میں کوئی وجہ تھی کہ اب وہ مقابل آئی یہ پیچھے بیک کو کھسکتی چلی گی آخر یہ ٹٹ کر اس کا مقابلہ نہ کر سکتی ایستہ ایستہ ان ڈھاکووں نے ان سے کیا کچھ نہیں چھین دیا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی باہ واضح بلند آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ شکر کا علاج ہو سکتا ہے حقیم پر پبندی ہے کوئی شکر کا علاج نہیں کر سکتا حقیم پر پبندی ہے کہ وہ دل کا علاج نہیں کر سکتا ہم رسول اللہ کہتے ہیں شکر کوئی مرض ہی نہیں ایک علامت ہے کسی مرض کے اور اس کے پیچھے ایک طرح کا مرض نہیں ہوتا ہر مریض شکر کا ان کے لئے تو ایک ہی ہے ایک طرح کی دعایی ایک طرح کی علاج علاج تو ہے ہی نہیں علاج کیا نا توسکتی علاج کے نام پر دبا لگانے والی بات ہے علاج نہیں ہے ان کے بات دعیاں بیچ رہے ہیں یہ کھاتے رو یہ کبر رہے گی پھر کبھی کوئی شکر کا مریض ان کی دعیاں کھا کے پیچھے واپس آ گیا ہو مرض سے نکل گیا ہو تو ایک بھی بیش پر دیں یہاں سے نہیں پوری دنیا سے ہو گا معاملہ تو وہاں انسولین پر لے گئے جہاں وہ وہ بھی ختم ہوئی تو ڈبل ڈوز ہوئی الحمدللہ قانون مفرد عذاب والے خاص کر قانون مفرد عذاب کے اندر حقیقت طب والے جو ہم ہیں الحمدللہ ہم کہتے ہیں شکر کا علاج موجود ہے مریض کو پرہیز کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے طبقی بنیاد کو مکمل کر دیا اور مکمل کرنے کے بعد ہمارے لئے کوئی مرض بڑا کوئی مرض چھوٹا نہیں رہا تمام مرض مرض ہیں مرض نہیں کہتے کہنا چاہیے ان کو علام تھے ایک کو نزلہ ذکام ہے جس کو عام لوگ مرض کہتے ہیں تو اسی طرح کیسر بھی ایک علامت ہے ایک مرض جو عدویات ہم نزلہ ذکام دے کے دور کر دیں وہی عدویات دے کے ہم کسر کو دور کر دیتے ہیں یہ ہے حقیقت کیونکہ بنیاد مکمل ہوگی ہے طبقی بنیاد کو مکمل کر کے چلے ہیں طبق قدیم کی بنیاد مکمل نہیں تھی وہ چار ارکان اور چار کیفیات چار اخلاق چار مزاج پر ہی تھے حضرت صحابر منطانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں نے جلا بخشی حقیقت طب والوں میں شعور پیدا ہوا حضرت کہہ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشی کی تو کھل کے بعد سامنے آگئے حضرت اپنے علاج مولجے میں چھے طرح کے مزاج مانتے ہیں اے کنون مہردہ والو تم لوگوں نے تو سابر کیوں نہیں سمجھا کہ یہ چھے مزاج کی دھوائیاں علاجہ علاجہ ہیں تو ماننا پڑے گئے مرزیں بی چھے ہی ہیں آپ بھی وہ اسی چار پر بیٹھے رہے جو طب قدیم میں تھی تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہونا ہے جو طب قدیم کا ہو گیا طب قدیم تو اخیر مجبور ہو گئی الوپیتھی کی ماغت بن گئی کہ یہ دھوائیاں ہم بھی استعمال کریں گے ہمیں جہاز دی جائے دی رکی پہ لے ایک وقت پہ پابندی لگی تو ان کی جو حالت ہوئی وہ مندی چاہے اٹھی یا نہ اٹھی وہ دھوائیاں اندر خاتے تب قدیم والے کہ ہمیں کوئی نسخہ مل جائے نا جو علامت تھی اس کو مرض کہہ کر نسخہ دونگتے رہے ان نے کیا کیا اہلوپس اسے مانگا انہیں اہلوپس اسے نہیں مانگا مانگا ہے کہ ہی اور سے بھی وہ بھی مرض کرتا ہو نسخہ جارت کو ڈونگتے پھریں سابر ملتانی کے صرف نارے ہی لگاتے رہے آپ لوگ اس کے علاوہ کیا کیا ہے جتنی کتابیں لکھی گئیں اور بگی اور نسخہ جات کے بلبوتے پر بھی حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جتنے نسخے دیئے وہ اپنی ذات سے دیئے فارماکوپیا خود دیا ادھر ادھر سے نہیں ملایا آپ مانگنے نکل پڑے پھر تجھے کچھ نہ سمجھے تو تم نے اس کو تطبیق دینی شروع کر دی کیا ہوا تھا طبع قدیم کے بڑوں بڑے کی کتابیں دیکھ لیں یہ کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں جس کو تمام طبیب جانتے ہیں مقزن حکمت یہ بہت بڑے حکمت کے جیسے ایسے کہلیں بے تاج بادشاہ حکمت کے سارے کو پڑھ لو ایلو پہ تھی اور طبقین اس کا جات کو مکس کیا گیا تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہومے پہ تھی کو لاکھیں ساتھ شامل کر دیا اس کے مزاہ نکالنے لگے اس کو تطبیق دے یہ تطبیق ہی دیوئی ہے ایلو پہ تھی اور طبع قدیم کے نزخوں کی تطبیق اس میں تشری سے پڑھنے یہ ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں مضبر کتاب ہے یہ اس لیے یہ تو لاکھوں بری پڑی ہیں طبع قدیم والوں کی ان نے تو جو کیا کیا اپنی طبع کے ساتھ یہ سابر ملتانی رحم اللہ علیہ کے نعرے لگانے والے ہو تم نے جو حضرت سابر کے ساتھ کیا ہے بہت بہت بڑا ملتا ہے جو بھی ہومیوں کو یہ اس کے ساتھ تطبیق دے لیں دیکھیں یہ دیکھیں اس کے پاس تو بہت بڑا علم ہے اس کے پاس اگر علم ہوتا تو دوسری طرف کبھی نہ نکلتا ہر فن مولا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک ہی فن کا جو ہوگا وہی کوئی مقام حاصل کرے گا یہ ہر فن مولا ہے میرے پیارو قرون مفرزا والے میں ایمان در سے کہتا مجھے بہت حزید ہو مگر صحیح راستے پر ہو اپنے جگادری پر نہ جگاؤ یہ خام کھا کے بڑے بڑھنے کی کوشش نہ کرو حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کو ہی کھولو پڑو اور سمجھو گے تو کھولو گے نہیں سمجھ سکے ہم لوگ مار کھا گے یہ اللہ نے کرم کیا حقیقت والوں پر بات کو کھول دیا دنیا کی جو سب سے بڑی مرضہ لفت سمجھتی ہے آؤ خابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پارماکوپیہ سے وہ نہ نکلے تھے وہ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں میں اتنی جان نہیں آپ کی ہر چیز پر وہ کبدا کر کے چاند ہو قوت ہو طاقت ہو مقابل آنے گی پھر کوئی روکتا ہے نہیں تو دشمنت چڑھائی کر کے آگے ہی چلتا ہے بڑھتا ہی بڑھتا ہے ہمارے ملک کے یہ ڈریکٹر ہیں ان کے تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے جو ان کو ان کے اوپر والے جو ان کے بڑے ہیں وہ کہیں گے وہ ہی کچھ یہ کہنے لگیں گے حتیٰ کہ وہ آپ کے دیر پر حملہ کرتے ہیں سائنس کے نام پر یہ ڈریکٹر وہ ہی کچھ یہ بھی کہے گا میں سخت لفظ بولتا ہوں یہاں یہ قضل میرے جو ہے یہ صحیح نہیں ہے ڈریکٹر تیرا تیرے پلے کیا رہ گیا دنیا میں تین مذہب ایسے ہیں جس میں قضن مہرج حرام ہے کوئی سائنس کے ذریعے کیونکہ الحمدللہ مسلمانوں میں قضن مہرج کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ان میں حرام ہے اپنے دین کو کہ جی قضن مہرج میں یہ کچھ ہوتا ہے وہ کچھ دوسروں میں نہیں ہوتا پھر تو کہہ سکتے ہیں اور بات ریکٹر کان کھول کر سن لے میرے آقا علیہ السلام نے بیٹی کہا دی کیا مدتک اس میں سے جو ہیرے ملے اس امت کو مسلمانوں کو ان کی کوئی مثال دکھاؤ وہ وہاں سے بھانک کر بولتا ہے یہ بھی اسی طرح کئی شور میں چاڑے لگتے ہیں ہمارے پاکستان کے ڈیٹر تجھے سمجھ نہیں آرہی تیرے دین پر حملہ ہو رہا ہے کہ میرے دین میں قزن میری گلت ہونے کا کوئی سوالی ہی نہیں بلکہ اس سے بہت اچھے اور بہتر نتائج نکلتے ہیں اولادیں بہتر ہوتی ہیں تو تو بھائی اندہ ہے وہ تجھے کہیں کہ شگر دو سو تک ہو تو خیر ہے تو آپ مانتے رہے کس نے سن سے کس نے سن تک انیس سو ستر نو ناسی سے انیس سو ستنوے تک ان کے ان کے قانون تھا کہ شگر تو سا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے پڑھوں نے وہاں بیٹھ کے سوچا تو یہی تفک نہیں لی انہیں بیٹھ کے قانون منا دیا یہ جو ایک سو تیس سے کم ہوگی وہ شکر والا ہے وہ اس سے نیچے ہو تو ٹھیک ہے آپ بیس یا تیس کہاں ایک سو چھبی وہی تیس کہہ لیتے اب جو درمیان میں ستر لوگ تھے یعنی کی ایک سو تیس چالیس پچاس ساٹ ستر اسی ابے جو خود کو ٹھیک سمجھے ان کو مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا ان کو جب یہ بٹھایا جائے جی نہیں سائز ماشاءاللہ یہ ٹھیکٹر نہیں سائز پر بہت 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 جاتے نہیں تجربے ہوئے وہ اٹلی میں ہوئے وہ فلان جگہ پر ہوئے ارے تُو نے بھی کبھی کوئی تجربہ کیا ہے ایک تجربے کی تم بھی بتا دو نا کہ تم ان کی پبلس سیٹی کرنے والے لوگ ہو کیا کہتے اس کو مراسی کہ ان کے ڈھولچی بھی جانے والے ہو یک دم دو سو سے ایک سو چھبی پر لا کر درمیان والے کو پیس کے رکھ دیا ان سب کو دونیوں پر لگا دیا کی ٹھولو تم قوم کی حفاظ کرنے والے وہ اتارہ کون سا اتارہ ہے جی اس کی پاس کی ہے ہم کی کرے تو کس لیے بیٹھا ہے سوٹی پاس بہرمزار رکھو سوٹی رکھو پاس سر میں لگا دی بہر چھوٹی خدا کے لیے رکھو تم نے قوم کو ان کے شکنجے میں چکر دیا آؤ ہمارے ساتھ ملو جو کہتے ہو کہ یہ مرض نہیں جاتا انشاءاللہ سابر ملتانی رحمت اللہ اللہ کے فارما کو پیہ کی دوائی سے نہ جائے ٹپ چھوڑ دیں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا صرف اپنے کمیشن کے لیے اپنے ارے تیرا تو خدا پر یقین نہیں ہے کروڑوں بنا کر بھی کچھ نہیں ہے اتنی تیرے اس تیرے مالک بنے بیٹھے امت پر رحم کرو اپنی قوم پر رحم کرو تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں آؤ ہم راستہ دیتے ہے اس پر چل کے دیکھو مگر تم لوگ کبھی تو نہیں دو کرو کرو کمپنی یا جو تم کو تو لکھنے کی کمیشن دیتی ہم کتنا کتنے بڑے وہ کمیشن ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کوئی پردہ نہیں تیرا تم وہاں سے پیڑ نہیں بارتا لیبارٹری بھی اپنی مرضی سے سٹس کرواتے ہو وہاں سے چار سو مل جائے کیا تیری ذہنیت ہے تیرا ایمان کدھر گیا ہے اپنے ایمان کو مقبوط کرو پھر انشاء اللہ جو آپ لوگوں نے اس قوم کو ان بیڑیوں کے مو شرم آنی چاہیے ٹھیک آپ کے پاس راستہ نہیں آؤ ہمارے ساتھ ملو راستہ ہم دیتے ہیں ہے ہمارے پاس ساتھ سپیشلیس کلب مریض گیا دے دیا مشین تو کس چیز کس پیشلیٹی کی ہے کی ارپورٹ آگئی وہاں سے دعائی تجھے کمپنی بتاتی ہے کس چیز کی تو سپیشلیٹی کی بیس لے رہا ہے پیسہ ہی سارا کچھ ہے ہر کچھ پیسہ ہی ہے یہ سانس بند ہونے تک کبر میں اشر میں مسلمان ہو ایسے ڈکٹر ہے جناب ہر سال حج بر جاتے نمازی بھی کچھ علما بھی ڈکٹر بن کے مت ماری گئی ہے وہ کہے گا خالی بیڑ پاڑی پیو تم پلاوگے قوم کو قرآن کیا کہتا ہے کبھی تم نے سوچا نہیں وہ کہے گا زیادہ پاڑی پیو گردے ساف ہوتے ہیں قرآن کیا کہتا زیادہ پانی پینے کے بارے میں اور تیرے یہ گردے جو ساف ہوتے ہیں تو جب فیل ہو جاتے ہیں پھر پھر کترہ پانی کا کیوں بند کرتے ہو کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ بس اس کو بند کر دیا اس کا گلام بنا دیا اس کی چابی لگے گی یہ کھلا ہے ہم 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 بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے دوست خدا کے لیے اپنے پیٹ کو ہی آگے رکھ کے مت سوچ یہ تو میرے آقا نے فرما دیا ہے حوض کا پیٹ قبر کی مٹی ہی برے گی اس سے پہلے سمجھ جاؤ اپنی قوم کو ملک پاکستان کی قوم کو ان کے موں میں نہ تکیلتے جاؤ پوری انسانیت پر وہ ظالم جو ماف کیا ہیں پنجھ گھاڑے ہی ہوا ہے انسانیت پر اس کی فکر کس کو تو اپنے پیٹ کی فکر ہے نا انسانیت کی کوئی فکر ہی اللہ پاک ہم سب سمجھنے کی تفیق سمجھنے پیٹ کے سامنے ختم کر لو جب ہم سب مل کر چلیں گے حضر سابر مل تانی کا ویجن لے کر انشاءاللہ جیلو پیسی آگے ٹھہرے گی بھی تم بھی بکھرے پڑے کسی کا مجون اکسیر اعظم ہے کسی کا سو بوٹیوں کا نسخہ کا مجون ہے پتہ کیا کیا نام ہے کسی نے مجون سونا بنا رکھا ہے وہ ظالم اسی لیے تم لوگوں کو دسمتے ہیں یہ ڈڑی پٹی کی ہی ہے صرف اور ان کو کچھ نہیں آتا تم پر کیوں یہ دبے کس چیز کا آج تم نہیں کر سکتے جو نام آج تک یہ تیار نہیں کر سکے آج سے پچاس سال سو سال بعد وہ تیار کریں گے نام جیسے جیسے اس کے سرات ہے مرض تو اسی کے اندر ہی نام رکھنا ہے جیسے یہ کرونا نام رکھتی ہے مرض وہ ہی پرانہ ہے جال وہ ہی پرانہ ہے شکاری نیا وہ ہی پرانے ہے تو جال کھل نیا لے آ ہے بہت اس دن سار سے میں دوست و بھائیو انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے لیے اکٹھے ہوئے حضرت صحابر ملتانی رحمت اللہ لے کے فارما کوپیا پر آج تشخیص کو سامنے رکھو یہ جن کو یہ مرض کہتے ہیں انس کو علامت کہتے ہیں علامت کو کسی تحریک پر رکھنا لاؤ کوئی بھی ہے کچھ بھی ہے رحمت اللہ کوئی مرض جس کو یہ مرض کہتے ہیں حامل آمد کہتے ہیں قانون شفا کے طریقے پر دوائی دین سے کوئی سامنے ٹھائر ہی نہیں سکا اگر نہیں یقین اپنا کوئی مریض لے ایک لے آؤ دوش لے آؤ دس لے آؤ اگر کہنا کہ یہ حقیقت والوں کو غلط ثابت کرنا ہے دوا کچھ اور گزا کچھ دے تر پھر ایسی نہیں ایمان داری سے آؤ نیجت کو صاف کر کے آؤ بیمان سے نہیں انشاءاللہ اگلا مدان جو ہے طبقہ وہ حقیقت والوں تمہارا ہے انشاءاللہ جو جو اس کے ساتھ مل جائے گا وہ انشاءاللہ جنڈے ہی گاڑتا چلا جائے گا انشاءاللہ تو اتنی بات چیز کافی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ پاک اپنا کرم کرے گا اللہ مہربان کرے گا والسلام موسیقی